مجھے بتاؤ اس نبی کا ذکر نہ کروں گلے گلی چراغا نہ کروں گلی گلی ان کے تذکروں کی خوشبو نہ بکھے روں گلی گلی ان کے نعرے نہ لگاؤں ان کے نام کی مالا نہ جپوں ان کے تذکروں کی خوشبو سے مسلہ ہو جاؤں کائنات کے اندر جتنا چراغا ہے آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ساری ہوشنیاں ان کے قدموں کے صدقے ہیں حضرت خلیل اللہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد ہاتھ کھلا لیتے ہیں ربنا وابعز فیہن رسول اللہ تیرے گھر کی تعمیر کی دعا مانگتا اب اس رسول کو بھیج بھی دے انتظار کر کر کے آنکھیں بوڑی ہو گئی ہیں کب وہ آئے گا حضرت عیسیٰ نے کہا مبشرا برسولیات من بعد اسمہ احمد لوگوں میں نام بھی بتا دیتا ہوں میرے بعد اب وہی آئے گا سن لو اس کا نام احمد ہوگا اس کا نام کیا ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام احمد ہوگا یہ اپنے ہواریوں کو بتا رہے ہیں بارہ ہواری بیٹھے ہیں جن کے خاص لوگ ہیں ایک ہواری نے کہا حضرت جس کے آپ بھی قصیدے پڑ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا حیرت تو ہوئی نا کہ میرا نبی جس کے قصیدے پڑے تو وہ تو پھر کوئی افضل ہی ہوگا ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر سے افضل کوئی نہیں ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں ہر بیٹا کہتا ہے میرے باپ جیسا کوئی نہیں ہر جو ہے وہ کارکن کہتا ہے میرے لیڈر جیسا کوئی نہیں اور ہر امتی کہتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانتا ہے اور عیب بھی نکالتا ہے خلقت مبرہ من کل عیب یہ حدیث تقریری ہے پساند بن ثابت حضور کے سامنے پڑھتے ہیں آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا گیا لگتا ہے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کے آپ کو بنایا اللہ اکبر کیسا جمال ہے کیسا حسن ہے تو ہر امتی سوچتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی حضرت عیسیٰ کے حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افصل ہوگا تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب آپ کو تھنڈ پڑ جائے گی یہ ایک جملہ آپ کی ساری تھکن اتار دے گا سنو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھتے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افصل ہوگا تو حضرت عیسیٰ بولے افصل ہونے کی بات کرتے ہو وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے اگر اس کے نالین کے تسمیں کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے یہ بھی بخت کی بات ہے کہ ان کے نالین کے تسمیں کھولنے کی سعادت نصیب ہو جائے وہ اتنا عظیم نبی ہے مجھے بتاؤ اس نبی کا ذکر نہ کروں گلی گلی چراغا نہ کروں گلی گلی ان کے تذکروں کی خوشبو نہ بکھے روں گلی گلی ان کے نالے نہ لگاؤں ان کے نام کی مالہ نہ جھپوں ان کے تذکروں کی خوشبو سے مسک نہ ہو جاؤں کائنات کے اندر جتنا چراغا ہے آمنہ کے لال کے قدموں کا صدق ہے ساری ہوشنیاں ان کے قدموں کے صدق ہیں اگر وہ نہ آتے تو آج اندیرہ ہی ہوتا اکوال سے بھی پوچھ لیے وہ کہتا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں گلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خون بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبز حستی تبشہ مادہ اسی نام سے ہے موسیقی